بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم ملا یہ مہینہ ان کے سن کا پہلا مہینہ شمار ہوا انہیں حکم ملا کہ ہر گھر ایک بکڑی کا بچہ زیبا کرے اور اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو وہ پروسی کے ساتھ مل کر یہ کام کرے زیبا کرنے کے بعد بکڑی کا خون اپنے دروازوں کی دہلیزوں پر ڈال دو تاکہ یہ نشانی اور علامت بن جائے اور بنی اسرائیل کے گھر فیرونیوں سے جدا ہو جائیں پھر اس کا گوش پکانے سے منع کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ صرف اس کے سیری پائے اور اوجری کو بون کر کھائیں اس سے کوئی چیز باقی نہ رکھیں اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز باہر لے کر جائیں اور روٹی بھی سات دن تا خمیری ہو بنی اسرائیل جب یہ کھائیں تو ان کی کمر بندی ہو اور ان کے پاؤں میں موزیں ہو سب کے ہاتھوں میں اسا ہو اور کھرے ہو کر جلدی جلدی کھائیں اور رات کی کھانے کو کل تک بچا کر نہ رکھیں بلکہ اسے جلا کر راہ کر دیں اور بعد والوں کے لئے یہ دن عید شمار ہوتا رہے گا جب تک کہ ترات پر عمل کرتے رہیں گے پھر جب ترات کے حکام منسوق ہو جائیں تو یہ طریقہ بھی باطل منسوق ہو جائے گا اور پھر ایسا ہی ہوا چنانچہ یہ حکامات نازل ہوئے تو تمام بنی اسرائیل ان پر عمل کرتے ہوئے کوش کی تیاری کرنے لگے یہ خفیہ پلان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خفیہ کارکن پورے شہر میں سرگرم تھے فرعون اور اس کی قوم کو تو یہ کانو کان بھی خبر نہ ہوئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے بل آخر وہ رات آئی کہ جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا اچانک فرعونیوں پر کہہر خدا بندی نازل ہوا اور ان کی پہلوٹی جوان نصر اور ایسے چپائے یکا یک ہلاک ہونا شروع ہو گئے یکا یک پورے شہر میں کہہرام برپا ہو گیا کبتیوں کی ہر گھر سے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں وہ آہو بقا میں مصروف ہو گئے مولا اولاد کی ہلاکت پر کوئی گر ایسا نہ تھا کہ جس میں گریہ اوزاری نہ ہو اسی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل نصو نہار کی بہت اروانہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوئی تو بنی اسرائیل نے حکم ملتے ہی آٹے کو خمیرہ ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیا زاد رازنبیلوں میں ڈالا اور کاندوں پر ڈال چلتے بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی لائی کے روشنی میں ہر ممکن حیثیات اختیار کی آپ نے پہلے صحیح پیغام رسانی کا ایسا خفیہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک اشارے سے پورے ملک سے پوری قوم سیمت آئی لیکن ان ساری حیثیاتوں کے باوجود فیرون کے کانوں میں اس خروج کی بننگ پر گئی کیونکہ ایک ملک سے لاکھوں آدمیوں کا بیک وقت نکلنا کیوں کا چھپ سکتا تھا تہاں مشجد الہی بھی یہی تھی کہ فیرون بنی اسرائیل کے تاکو میں نکلے فیرون کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ شکار نکل چکا ہے فوراں چکا نہ ہوا اور ساری سرکاری مشینری حرکت میں آگئی چنانچہ فیرون کی اس تیز رفتار تیاری کا ذکر قرآن پاک میں کچھ جو بیان ہوا ہے اس پر فیرون نے فوجیں جمع کرنے کے لئے یہ شہروں میں نقیب بیج دئے اور کہلا بیجا کی یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت نلاز کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شہوہ ہر وقت چکنہ رہتا ہے فیرون نے یہ سوچ کر کے اب اس خطرے سے نمٹنے کا آخری موقع ہے پورے ملک سے ایانو امرہ کو اکٹھا کر لیا نیز کپٹیوں کی ہر گھر کے مرد اس نام نہاد کارے خیر میں حصہ لینے کے لئے گھروں کو چھوڑ کر نکل آئے مگر ان کو تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ یہ سب کے سب اپنی موت کی طرف دور لگا رہے ہیں حافظ ابن کسیر نکل فرماتے ہیں بلاخر وہ وقت آیا کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ جب فیرون نے اپنے شہانہ تقبول کے تحت حضر موسیٰ علیہ السلام کی تقذیب کی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے علاوہ ان تمام لوگوں پر جو رسالت پر ایمان لائے تھے ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے یعنی فیرون اس کے عمرہ وزرہ اور لشکر کو دریاں میں غرق کر دیا اور فیرون کے مال و مطاب پر انہی لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو جو اس کے نزدیک بے قص و بے بستے کافیز کر دیا جب فیرون اس کے ہواری غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کے مشرقی اور مغربی علاقوں پر قابض فرما کر انہیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی فیرون اور اس کے عمرہ وزرہ کے غرق ہو جانے کے بعد مصر کا یہ عالم تھا کہ اب محلات میں صرف عورتوں کا راج تھا اور باقی بچے والوں میں صرف عورتیں بچے اور وہ مرد تھے جو نچلے طبقے کے غریب اور لاچار تھے اور محلات میں ملازمت کیا کرتے تھے فیرون اس کے لشکروں کی ہلاکت کی خبریں جب انتہ پہنچی تو یہ آہو بقا کرنے لگے چند دن اسی حالت پر گزرنے کے بعد ان وزرہ اور عمرہ کی بیویوں نے اپنے غریب ملازموں سے شادیاں رچانا شروع کر دی جس کا نقصان ان غریب ملازموں کو یہ ہوا کہ وہ مالدار اڑتے ان پر اپنے مال کی وجہ سے حاوی ہو گئیں یہی وجہ ہے آج بھی مصر میں یہی روایت چلی آتی ہے یعنی وہاں کی عورتیں مردوں پر غالب اور حاوی چلی آتی ہیں یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جہاں فیرون کے وزرہ اور عمرہ کی بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے وہاں فیرون کے غرق ہونے کے بعد اس کی بیویوں کا تذکرہ نہیں ملتا منقول ہے کہ جب بنی اسرائیل نواحی مصر میں آباد ہو گئے تو وہاں وہ ہر سال قیدیں منایا کرتے تھے جن میں ان کی عورتیں دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا کرتی تھی اور ان میں پیش پیش خود مریم بنت عمران ہوتی جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کی بہن تھی بعض اہل کتاب ان کو مریم نبیہ کہتے ہیں جو کہ سریحن غلط ہے بلکہ جن روایات میں ان کے نام کے بعد یہ لفظ بڑھایا گیا ہے وہ صرف تعظیماً بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ قرابت کے لحاظ سے وہ جلیل قدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بائی حضرت حارون علیہ السلام کی بہن تھی ممکن ہے اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ بھی نبیہ غلط بڑھا دیا گیا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں امید